السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کو بہت زبداز بہت مزے کی کرسپی میٹی ٹکیاں بنانا سکھاؤں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی زبداز کتنی کرسپی بنی ہے تو چلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے لئے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے دو پیالی میدہ یہ ایک چھوٹی پیالی جو ہے میں نے میرمنٹ کے لئے use کی ہے تو یہ دو پیالی میدہ ہے اس کے ساتھ ایک پیالی پیسی ہوچینی ہے آدھی پیالی سوچی ہے تین ٹیبر سپون یہاں پہ گھی میں نہیں لیا ہے آپ نے oil use نہیں کرنا کیونکہ oil سے پرسپی ٹکیاں نہیں بنتی دو ٹیبر سپون پساؤ اناریل ہے دو ٹیبر سپون سفیتیل ہے اور دو ہی ٹیبر سپون dry milk ہے یعنی کہ خوشک دودھ ہے اس کے ساتھ میں نے یہاں پہ ایک کپ سے زیادہ نیم گرم دودھ لیا ہے جو کہ ہمارا گھوندے کے لئے use ہوگا آپ حسبے ضرورت لے سکتے ہیں اور اسی دودھ کے ساتھ ہم نے اپنا سارا ٹیکیوں کا بیٹر جو ہے وہ گوندہ ہے تو چلیں ریسپی کے طرح چلتے ہیں اور میں آپ کو گوندہ بتاتی ہوں سارے dry ingredients میں نے اس میں mix کر لیے ہیں یہ بڑا بڑا ایک برطن لے لیے کیونکہ گوندنے کے لئے ہمیں بڑے برطن کی ضرورت ہے تو یہاں پہ میں نے سارے dry ingredients mix کر لیے ہیں اب میں اس میں گھیر ڈالوں گی اور ساتھ میں دودھ ڈال کے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو کیسے گوندنا ہے ہم نے اس میں گھیر ڈال دیا ہے گھیر ڈال کے ہم نے اچھی طرح سے اس پورے بیٹر کو مسلنا ہے تاکہ ہر چیز جو ہے وہ اچھی طرح سے mix ہو جائے اچھی طرح سے یگ جان ہو جائے اور یہ بھر بھرا سا ہمارے پاس material تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ تھوڑا تھوڑا سا کر کے میں دودھ ڈال کر رہی ہوں کیونکہ ہم نے اس بیٹر کو زیادہ نرم نہیں کرنا اس کو تھوڑا سا سخت ہی ہم نے رہنے دینا ہے یہ دیکھیں اب میں اس کو گوند رہی ہوں یہ ڈال آپ دیکھ سکتی ہے کہ زیادہ نرم نہیں ہے یہ تقریبا سخت ہی ہے اور اگر یہ اس طرح چپک رہا ہو برطن کے ساتھ دیچھے بیٹر جو چپک رہا ہو اگر ڈال ہماری ہلکا سا ہم ہاتھوں پر آئل یوز کر سکتے ہیں یہ جو گھی ہم نے یوز کیا ہے وہ اگر ہم پیالی کے ساتھ لگا ہوا ہے تو وہ ہم تھوڑا سا اتار کی یوز کر سکتے ہیں اگر گونتے ہوئے آپ کو لگے کہ ہماری ڈال جو ہے وہ تھوڑی سی سوفٹ ہو گئی ہے تو وہ ڈھرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بالکل فکر ماند ہونے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا اس طرح میدہ اوپر چھڑک لیں اور ڈو ہماری دیکھیں بلکل ریڈی ہے تو فورٹی منٹ کے لیے اب ہم اس کو کسی کپڑے کے ساتھ یا پلاسٹک کے ساتھ اس کو ہم کور کر کے رکھ دیں گے اور اس کے بعد پھر ہم ٹکیاں فرائی کریں گے پھر میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں فورٹی منٹ کے بعد ہماری ڈو بلکل ریڈی ہے یہ دیکھیں کتنی سخت ہے تو چلیں اب ہم ٹکیاں بنانا شروع کرتے ہیں ٹکیاں کو بیلنے کے لیے یہ میں نے نیچے سے تھوڑا کچھ کٹا میں نے یہاں پر ڈال لیا اس کے بعد میں نے ایک بڑا سا پیڑا یہاں پر ہی رکھ لیا ہے جو میں نے اس کا ڈو تیار کی تھی یہ دیکھیں بڑی سو روٹی بیل لی ہے اور اس کو وہ اتنا ٹھیک ہونا چاہیے اسے بہت روٹی کی طرح بلکل پتلا نہیں کرنا ورنہ ہماری ٹکیاں یہ دیکھیں میں نے بڑی سو روٹی بیل لی ہے اور اب میں چھوٹ چھوٹی ٹکیاں جو کٹنگ کروں گی آپ کوئی بھی شاپ چیز لے سکتے ہیں کوئی گلاس بھی یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک میں سے ہی میری پانچ سے چھے ٹکیاں وہ نکل آئی ہیں ٹکیاں فرائی کرنے کے لیے میں نے حسپے ضرورت آئل اس میں پین میں ڈال لیا ہے اس کو ہم نے میڈیم سا گرم کرنا ہے بہت زیادہ تیز گرم نہیں کرنا ورنہ ٹکیاں ایک دن سے جل جائیں گی یہ دیکھیں میں نے ٹکیوں کو ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں ہلکے 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 سی ببل بن رہے ہیں اوائل ہمارا میڈیم سا گرم ہے یہ دیکھیں آپ پانچ سے چھے ٹکیاں میں اس میں جتنی بھی ایک پین میں پوری ہیں اس میں آپ اتنی ٹکیاں ڈال دیں یہ بڑی کوئک ریسپی ہے بڑی جلدی بن جاتی ہیں تین سے چار میٹ میں یہ بلکل تیار ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں دو میٹ ہو گئے اور اس کی ایک سائٹ جو ہے وہ دیکھیں گولڈن براؤنسی ہو گئی کتنا زبدس کلر ہے اس کو میں نے الٹا گیا ہے اب یہ دوسرے سائٹ سے پک رہی ہے یہ دیکھیں ٹکیاں ہماری بلکل ریڈی ہیں یہ کتنا زبدس دیکھیں گولڈن براؤنسی کا کلر ہے اب میں اس سے نکالنے لگی ہوں کوشش کریں کہ اوائل ساتھ نہ جائے یہ دیکھیں کتنی زبدس ٹکیاں ہماری تیار ہیں ریسپی پسند آئے تو پلیز 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 کومنٹ ضرور کریں اور لائک اور شیئر بھی کر دیں تھینک یو اللہ حافظ